بزرگان الدین نے لکھا ہے کہ گناہ ہوں کی بھی کئی قسمیں ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو شیطانی ہیں کسی سے حسد کرنا کسی سے بغز کرنا کسی پر جادو کرا دینا کسی کی برائی سوچنا کسی کی چغلی کرنا غیبت کرنا ہر وقت اس کی برائی سوچنا یہ شیطانی برا اور قرآن نے ان سے بچنے کا بھی کتنی دفعہ حکم دیا کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے وہ زہر والے لڑو سے بھی بڑا دشمن ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اب اگر کو بندہ اپنے رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات پہ عمل کرتا ہے اور وہ شیطان کو خوش کرتا ہے تو اپنے رحمان کو نراز کرتا ہے اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگے گے جس کے آپ کر رہے ہیں اس وقت تک رب بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا کچھ گناہ بہیمی جانوروں والے ہمارے اندر ہیں ایسے ہی راہ چلتے کو سامنے آرہا تو سیگ مار دیا جیسے ہم کرتے ہیں آپ آج کل کسی گلی میں کسی محلے میں چلے جائیں بلکہ پاس دیہاتوں میں تو گلیاں ایسی آ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی کہ مرنے والے بندے کی چار پائی اٹھانا بھی مشکل ہو گیا ہے ہر بندہ گلی پہ قبضہ کرنے میں لگا ہوا جو بندہ بھی انہیں یا گھر بنائیں گا وہ آدھی گلی اپنے گھر کے اندر لے لے رہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے پرانے شہر تو پرانے رہے ہمارے ہاں ملتان شہر میں آج بھی ایسی گلیاں ہیں کہ کوئی مر جائے تو کتنی دور تک ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر لے جانا پڑتا ہے چار پائی اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں یہ پٹوار قانونگاہ یہ تصیردار یہ بڑے اچھے نظام آئے تھے جن کو شہر شاہ سوری نے شروع کیا تھا لیکن اگر ایمانداری ہوتی تو بڑے اچھے تھے آج اگر اس قانون میں پٹواری کو رشوت دے کر ہم نے کسی کی ایک برلہ زمین نہیں ایک گز زمین ادھر لے لی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنمی بنا دی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکڑوں بار جنت کی خوشکبری دی کسی عورت نے ان پہ کیس کر دیا کہ حضرت زبیر نے میری زمین کا ایک دو مرلے اپنے گھر کی زمین کے اندر قبضے سے شامل کر لیا تو قاضی کی عدالت میں کیس گیا تو قاضی نے بلالیا حضرت زبیر تو حضرت زبیر نے قاضی صاحب کے سامنے یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک گز زمین بھی کسی کی قبضے میں کی وہ جہنمی ہیں اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا یہ حدیث حضور سے مروری روایت کرنے والا میں ہوں تو جو بندہ حدیث کو روایت کرنے والا ہو کیا وہ بندہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے تو قاضی نے کہا علم تو مجھے پہلے بھی تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے لیکن آج یقین ہو گیا جائے میں کیس کو ختم ہو گیا اب جب باہر نکلے حضرت زبیر تو دل پہ ایک ایسی چوٹ لگی ہوئی تھی کہ موز سے بددعا نکلی کہ اللہ اس عورت کو اندہ کر دے اور اس کو کسی کوئے میں گرا دے اس کی موت کوئے میں آ جائے تو بزرگان الدین نے لکھا ہے وہ اندھی ہوئی اور اندھی ہو کر کوئے میں گر کے مر گئی اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے کسی پر کسی طرح کبھی ظلم کیا جائے مظلوم کی دعا ہو یا بددعا ہو اللہ پاک فوراں قبول کر لیتا ہے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچا کرو کفر اتنا ظالم نہیں اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ظلم بڑا گناہ ظالم کے لیے تو پناہ ہی کوئی نہیں میرے دوستوں گناہ کو ہم نے گناہ سمجھیں گے جس وجہ سے ہم سے گناہ سرزت